نمازکار سواگت ہے آپ کا جنرسہ ٹی بی میں میں ہوں آپ کے ساتھ سچن جوہان بات ہوگی تمام خبروں کی لیکن بولٹن کی شروع بڑی خبر سے کر لیتے ہیں اور یہ بڑی خبر لکھنو سے سامنے آ رہی ہے یوگی کیابنٹ کی اہم بیٹک کل ہونی ہے سی ایم یوگی کے عدیقشتہ میں یہ بیٹک ہوگی اور سی ایم آواز پر ہی یہ بیٹک ہونی ہے کل شام کا ٹائم یہ دیا گیا ہے چار بجے کل یہ کیابنٹ کی بیٹک ہونی ہے اور مکھے منتری کے عدیقشتہ میں یہ بیٹک ہوگی اس بیٹک میں تمام مددوں پر وستار سے چرچہ ہوگی منتھن ہوگا فیڈ بائک بھی لیا جائے گا اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سموات دادہ آنوب کمار اس وقت تمہارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آنوب کل یہ شام کے وقت چار بجے بیٹک ہونی ہے کیابنٹ بیٹک مکھے منتری کی عدیقشتہ میں کون کون سے وہ پوائنٹس رہیں گے جن پار وچار ومرش منتھن ہو سکتا ہے کیا کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کے پاس دیکھیں کل یوگی کی کیابنٹ بیٹک ہے ابھی مکہ منتری یوگی آجیتنات گورکپور میں ہیں کل دوپہر کے آسپاس پہ یہاں لگنوں پہنچیں گے اس کے بعد چار بجے کی آسپاس کیابنٹ بیٹک بلائی گئی ہے یہ کیابنٹ بیٹک مکہ منتری کی سرکاری آواز پر ہوگی سبھی کیابنٹ بیٹک موجود رہیں گے اور خاص کر کیابنٹ میں جو مددے کے رہنے والے ہیں وہ سکھا سواس چکتہ سے جڑے ایسے تمام مددے ہیں انفرارسٹرکچر سے یا پھر آپ سمجھئے کہ ملکی منتری یوگی آجیتنات لگاتار اتر پدیس کی آردھ بیوستہ کو لے کر لگاتار کا مددہ ہے جو جنٹا سے جڑے تمام مددے ہیں جنٹا سے خیف میں تمام مددے ہیں ایسے کیابنٹ میں قریب دو درزن سے زیادہ ایسے پرستاؤں ہیں جو جن پر کل کیابنٹ میں رکھے جانے ہیں اس پر کیابنٹ کی محل لگنے والی ہے فیلحال کل چار بجے کے آس پر جب کیابنٹ بیٹھک ہوگی اس کے بعد بریفنگ ہوگی اس کے بعد جانکاری ملے گی کہ کتنے کیابنٹ بیٹھک میں کتنے پرستاؤں رکھے گئے تھے اور کیابنٹ کی کتنے پرستاؤں پر محل لگ پائی ہے سیاری پہلے سے پوری ہو چکی ہے کل مکتمنتری ہوگی آجیتنات پہنچنے کے بعد پوری کیابنٹ جب بیٹھے گی تو تمام جو مددے ہیں وہ کیابنٹ میں رکھے جائیں گے جی چھیک ہے چلے انہوں بہت بہت شکریہ فیلحال آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تو کل یہ بیٹھک ہونی ہے کیابنٹ کی بیٹھک شام چار بجے کا ٹائم یہ دیا گیا ہے جس طرح سے انہوں بتا رہے تھے کہ بیٹھک کو لے کر تیانیاں بھی یہ چل رہی ہیں اور کل یہ بیٹھک ہونی ہے شام چار بجے اور بیٹھک میں ہی یہ کلیر ہو پائے گا اس کے بعد بیٹھک کے بعد جو بریفنگ ہوگی اس میں ہی چیزیں کلیر ہو پائیں گے اور میں آلی گھڑ میں پور سیم کلیانڈ سنگھ کی پنیتی تھی پار ہندو گورا و دیوز کارکرم کا عیجن کیا گیا ہے اس موقع پر گھرے منتری آمد شاہ مکھے منتری یوگی آدی تینات سہی تمام نیتہ موجود تھے اور اپنے سمبودن میں گھرے منتری آمد شاہ نے کانگریس پر جمکر نشانہ سادہ ہے پی ایم مودی کی جمکر تاریف کی ہے اس کے ساتھ ہی سیم یوگی نے بھی بابو جی کو شندانجلی دیتے ہوئے نمان کیا مودی تھی نے آج سمکر پچھرا سماعت کے اُسٹھان کے لیے یہ نو سال کے اندر دھیل سارے کام کی ایک اور گھریت کنیان کا یقیت سلایا دوسری اور پیچھرا سماعت کو آگے بڑھانے کا کام کیا اور تیسرا درست تھا تیسرا دورا کام تھا رام جنمبومی کا مندیر سکرے کانگریس پارٹی آج آدی کے بعد سے رام جنمبومی کے مسئلے کو اٹھکا رہی تھی بھٹکا رہی تھی سکرے مودی جنے رام جنمبومی کے مسئلے کو کواغ کا ججمنٹ لاکر گوڑ کا ججمنٹ آتے ہی ایک دن پڑے سبیرے خون کا کترہ بہائے بغیر ڈبھوٹری رام کے مندیر کا بھومی پیجن کرنے کا کام کر دوسری بھی رام دل سا ساڑے پاک سو سال کے بعد اپنے نیچ بھر کے اندر اپنے بغیر مندیر سے اندر کلا دی اور اس دن 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 دنیا بھر کے رام بھر کے رام بھر کو ایک چندوس اور گھوڑوں کا خواہ آئے گا گھرے مودی جنے شریف کلیان پیچھو کا زنمان اور رام مندیر کا حضورہ کام یہ تینوں کاموں کو یہ نو سال کے اندر انجام جب پہنچانے کا کام کیا ہے موسیقی 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 اور وہیں سیم یوگی دو فیر بعد گورکپور پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے گورکنات مندر میں آجی دو دیوت سے راجت سری کشتی پرتیوگیتہ کا وجہتاؤں کو سمانت کیا ہے اس دوران سیم یوگی نے مندر پریسر سے ہی گورکپور کی صفائی کے لیے سترہ وانوں کو ہری جھنڈی لکھائی ہے آپ کو بتا دیں گی شہر کے سڑکوں کی صاف صفائی کے لیے اب تک مشینوں کی سائطہ لی جا رہی ہے اور نگر نگم نے اپنے نئے وارڈوں میں صاف صفائی کے تیاریاں تیج کر دی ہیں جس کے لیے نگر نگم نے نئی ٹیکٹر ٹرولی بھی خرید لی ہے اور ساتھی ان مشینوں کا روٹ بھی نرداری تھی کر دیا گیا اس دوران سیم یوگی نے کہا کہ گورکپور ویکاس کے رد پر سوار ہے یہاں پر ٹرپل انجن کی سرکار ہے جو لگاتار گورکپور کو چمکانے میں لگی ہوئی ہے دوران سیم یوگی نے کہا کہ کھیلو انڈیا کھیلو سے یوہ جو ہیں کھیلاریوں کو ایک منچ یہ ملا ہے اور سرکار کھیلاریوں کی مدد بھی کر رہی ہے پسکت بھائیو بہنو آج ناک پنچیمی کا پاون پرو ہے اس اوسر پر آپ سب کو میں ہرگی سے ناک پنچیمی کی ہرگی سے پدھائی دیتا ہوں آپ سب کے پرتے اپنی سب کامنائی دکھتے کرتا ہوں بھائیو بہنو سامانیتا ناک پنچیمی بھکرتی پو جن کا ہر جیو جنتو کی پرتی امراغ رکھنے کا پریم رکھنے کا ایک پروہ ہے لیکن اگر ہم اسے آدھاعتمک روپ سے دیکھیں پہ اپنی آدھاعتمک سکتی کے پوجن کا بھی آیوجن ہے اور اس کو کتنے عدبت طریقے سے یہاں پر آیوجک کیا جاتا ہے پہلوان جو ہوتا ہے وہاں اپنے ساررک سکتی کے لیے جانا جاتا ہے اور نہیں سپا نیتا سوامی پرساد موریا پر جوتا فیکنے کے بعد یوپی کی سیاست پوری طرح سے چرم پر ہے ایک اور جہاں بیانوں کی بہچھار ہو رہی ہے وہیں کٹاکش بھی سامنے آ رہے ہیں ہنمان گڑی کے منت راجوداز کے بیان کے بعد سپاہ نے تھا پون پانڈے نے راجوداز پر ابھدر ٹپڑی کا عروب بھی لگایا انہوں نے کہا ہے کہ ہاتھ میں رہنے کی چیتابنی تک دے ڈالی ہے پون پانڈے نے کہا کہ راجوداز اپنی حیثیت میں رہیں اور سستی لوگ پریتا پانے کے لیے ایسی ابھدر ٹپڑی نہ کریں آپ کو بتا دیں کہ جوتا کانڈ کے بعد راجوداز نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اب اخلے شہادو بھی پیٹے جائیں گے اجدیہ حنوان گڑی کے پرم پوچھ مہتما سنت رام داز جی کے خان ساما ان کے سیوہ دار راجوداز جی نے ایک امارے آدھر ٹپڑی کی ہے ہمارے سماج باہدی پارٹی کے راشتی ادر جی پر گلت بیان باجی کی ہے راجوداز جی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیول بھگوہ پہن لینے سے آپ سنت نہیں ہو سکتے آپ مہتما نہیں ہو سکتے سنت مہتما بننے کے لیے آپ کا آچنا اچھا ہونا چاہیے لیکن آپ کے جو ریپورٹ آئی ہے جب بھی آپ خون دینے گئے تھے تو میں بیڈیو جاری کر دیکھ کر رہا ہوں جو لوگ میری بیڈیو کو دیکھیں اور سنیں اور پتہ کریں کہ مہتما جی سفلس ایکٹیب پائے گئے ہیں پتہ کریں کہ سفلس ایکٹیب کیا بیماری ہے وہ بیماری سے گرسیت ہے وہ سنکرمان راجوداز جی کے اندر پایا گیا ہے جس کے ساتھ جلا سپتال میں موجود ہیں اور وہی مکہ بنتری یوگی آلیتی نات نے لخنوں میں مکہ بنتری سکشم ادمی درگھٹنا بیمہ یوجنا کا شوارم کیا اور اس دوران انہوں نے لوگوں کو سمبودت بھی کیا ہے اور یوجنا سے سنبندی جروری جانکاری بھی دی ہے انہوں نے کہا کہ آج اتر پردیش وکاس کے راستے پر اگر سر ہے پردیش میں پہلی بار نیجی اور دیوگی ایک پارک بنایا جائیں گے اور اتنا ہی نہیں پہلے لوگ یوپی کا نام سنکا ڈر جاتے تھے لیکن اب تصویر بدل چکی ہے وہی کارکرم کے دوران سیم یوگی نے نیجی اور دیوگی ایک پارکوں کے وکاس کے لیے لا بھارتیوں کو چیک بھی وطرت کیے ہیں آج اتر پردیش بیماروں راجیاں نہیں گا آج اتر پردیش کے نوجوانوں کے سامنے اتر پردیش کے ادیمیوں کے سامنے اتر پردیش کے بہنوں کے سامنے اتر پردیش کے ناکریکوں کے سامنے پیچان کا سنکٹ نہیں ہے آج کوئی ہماری پیچان پر پرسنل نہیں کھڑا کر سکتا اور اسی لئے الگ 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 سیکٹر میں ہم لوگوں نے اس کے لئے بیوستی طرح سے اتر پردیش سرکار نے جب کام کرنا پرارم کیا آج اس کے پینام ہم سب کے سامنے ہیں یہ پہلی بار ہو رہا ہے جب ایم ایس ایمی بیبھاگ کے دورہ نیجی اور دیوگک پارکوں کو بکسک کرنے کا کارے ہو رہا ہے تین نیجی اور دیوگک پارکوں کو گدھنوں ہم لوگوں نے یہاں سے سرکار کے انسینٹی پھلپت کروائے تھے اور آج جو اے پارک دس اکڑ سرے کے پچاس اکڑ کے چھتر پھل میں تیار ہونے ہیں اور آج تین نیجی اور دیوگک پارکوں کو ایپرزلے میں گنگا ندی خطرے کے نشان سے اوپر اس وقت بھی رہی ہے اور اس کا سب سے زیادہ امپاکٹ گنگا کٹری علاقے میں رہنے والے کسانوں پر پڑھ رہا ہے جہاں ہزاروں بگا میں لگی کسانوں کی فصلیں پوری طرح سے جلمن ہو چکی ہیں جس سے کہ کسانوں کو آرثی طور پر بھی سمسیہ کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے مہیں باڑ پربابت علاقوں میں کسان شاسن پرشاسن اور سرکار سے مدد کی گوہار لگا رہے ہیں آج ناغ پنچمی ہے اور آدھکماز سابن کے ساتھویں سومبار کے سنیوں پر پردیش بھر کے مندیروں میں شردھانو کی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے ایوی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں الگ الگ تصویریں بھکتوں کے شردہ بھاؤ سابطور پر یہ دیکھا جا رہا ہے آیودھا کے پراجین شیشوطار شریل لکشمن مندیر میں بھکتوں کا تانتہ لگا ہوا ہے اور ایسا ہی کچھ درشی وارنہ سی کا ہے جہاں پر شردھانو شیولنگ کو دودھ اور پش پرپت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں پریاغ راج کی تصویریں آپ دیکھئے باسو کی مندیر کی ہے جہاں پر بھکتوں کی لمبی لمبی کتاریں سابطور پر نظر آ رہی ہیں تو چلی اب آگے بات ہوگی پچھتر زلے پچھتر بڑی خبروں کیے لکھن پورکھری میں ٹیچر کی ہیوانیت آئی صاحب نے انہوالک چھاترہ کے ساتھ بکسلو کی آگروشک گرامڈوں نے جم کر کاٹا ہنگاما لکھن پورکھری میں پولیس نے کیا تابر توڑ کاروائی شراب مافیاؤں کے منصوبے کو کیا فیل آواز کچھ شراب بنانے کا افکرنڈ برا آگرہ میں بیلڈر کے بیٹے نے دکھائے دبنگ گئی جو وقت کی جم کر دھنائی کی گھٹنا سی سی ٹی بھی میک ہے لکھن پورکھری میں پولیس کی بڑی سفلتا دشکرم اور ہتیا میں وان چھے تین اب یکتوں کو کیا گرفتا نابالک نوکرانی کے ساتھ کی تھی ہیوانیت انداؤں میں کلیوگی پتی نے پتنی کی گلہ ریس کرتی ہتیا پرجلوں میں مچا کوہ رام پولیس نے آروفی کو کیا گرفتا مراد آباد میں رام گنگا ندی میں نہانے کے دوران چار نابالک ڈوبے ایک کو بچائے گیا تین بھی لاپتہ ریس کی ابھی بھی جائے انداؤں میں چوروں کا آتنگ ٹینی آئی ایس کے سرکاری آباز میں کی چوری گھر کے سارے سابان پر ہاتھ کیا سا پرجلوں میں دبنگوں کا کہہر پانی نہ دینے پر کشوری کی جم کر پٹائی پولیس نے گھائل کشوری کو اسپتال میں بھرتی کروا بستی میں تیز رفتار کا کہہر اگیات واد نے بائی کو ماری زبردستہ کر چارنگ ساہی تین لوگوں کی موت ماملہ درج کا جات مجھوٹی پولی پر رکعباد میں چھت پر سو رہے ویقتی کو ساپ نے کٹ ڈالا انداؤں میں گھائل کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا رائے بریلی میں گنگا ندی میں یوک نے لگائی موت کی چھلانگ مچا ہڑکم پولیس اور گوتا خورو نے جان بچا دی موبا میں لاپتہ ہوئی یکتی کا شاہ پیڑ پر لٹکتا ملا علاقے میں مچی سنسنی پولیس نے شاپ کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا لکھنوں میں بینا لائسنس کے چل رہی میڈیکل سٹور پر بڑی کار بھائی پولیس نے میڈیکل سٹور کو سیل کر دیا بارہ بنکی میں کتوں کی حملے سے راشتی پکشی مور کی موت پولیس اور ونویبا کی ٹیم نے مور کا انتیم سنسکار کیا پتے پور میں گنگا ندی میں بڑا ہے جلستار کساروں کی ہزاروں بھگا فصلے ہوئی ہے جل مگن پرشاسل سے موابچے کی ماہ مہنپوری میں کاراگار میں آپ بندیوں کو ملے گی ایف ایم ریڈیو کی سویدھا بندیوں کو دیا جائے کا کیا ہے امیرپور میں رشتوں ہوئے ہیں رشتوں کا قتل ہوا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی گولی مار کر اتیا کر دی وہ اس میں آروفی کو گرفتار کر دیا بادہ میں دبنگوں کے حسنے بلند ہے معمولی بیواز پار چاکو مار کر کی گئی یوک کی ہتیا علاج کے دوران موت اور انہوں میں بچا کورا بادہ میں دبنگوں کو نہ کہنا مہنگا پڑ گیا یوک پر کیا چاکو سے حملہ گھائل کو اسپتاد میں بھرتی کیا گیا پولیس معمولی کی جائے پرتال میں جب ہمیرپور میں دبنگوں نے کوچنگ جا رہا ہے چھاتر کو جم کر پیٹا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل پولیس نے نہیں کی اب تک کوئی کھار پائے ہمیرپور میں ریپ کی شکایت کرنے والی مہیلہ سے فون پار دروگا نے کیا بھدر تھا آڈیو کلپ وائرل پڑیتا نے دروگا پر بدھلو کی کرنے کا آروم بھی لگا دیا سارنپور میں سمپون سمادھان دیوز بنا مزاک سرکار کے نردیش کا نئی اوڑا ہے پالن فریادیوں کو لوٹنا پڑا لیا کننات میں اسپتال میں شروع ہوا ڈیجیٹل ریجسٹریشنز آبا ایپ کے جریعے ہم مریج کرا سکتے ہیں آن لائن ریجسٹریشن مراد آباد میں سندگ پرستیتیوں میں اگیاد کا شب ملنے سے علاقے میں سمسنی شب کی شناس مجھوٹی پولے مہو میں سیاہی پرکرن سے ناراض بجپی کاری کرتاؤں نے سپا پرتیاشی سدھاکر سنگھ کا پھو کا پتلا لکناؤں میں ہوسٹل میں ہوا سلینڈر بلاس مچی افرا تفری چھاترہ انہیں سیری سے پوٹ کر بچائی جا مدائیوں میں سندگ پرستیوں میں فندے پر لٹکتا ملا بیوائیتہ کشا پرینوں میں مچا کوہرام پولیس جاتھ میں جھتے بلیا میں سپولی بس نے بھائک سبار کو رون جالا چالک کی موقع پر ہی موت پولیس نے شاہب کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا آگرہ میں پتنی کے لیے پتی بنا حیوان روچ گوچ مارپیٹ سے پریشان پڑیتہ نے لگائی ویڈیو وائرل کرنی آئے کی گوہا مہنپوری میں سپائی نے پڑیت مہیلا سنگ کی ابھدرتہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل زمین بیباد کی شکایت کرنے پہنچی تھی پڑیتہ اسپی سے لگائی نیا آئے کی گوہا مدائیوں میں کار میں لگی اچانک سے آگ بچا ہڑکم کار سوار دو لوگوں نے بمشکل کود کر بچائی اپنی جا آگرہ میں ٹکٹ چیکنگ سٹارپ کے ساتھ مارپیٹ اور ویروت پردشن ریلوے ایمپلائی سنگ نے جاتا دی مدوئی میں پولیس اور سوار ٹیم کو میری بڑی سفلتا دو شراب تذکروں کو کیا گرفتار کروڑوں کی قیمت کی شراب برا پتے پور میں چوروں کے حسنے بلاند گھر میں گھسکار جولری سہیت لاکھوں روپے پہ ہاتھ ساپ کیا چاچی جوٹی اپنی پرتاب گھر میں پولیس نے ٹھگی کرنے والے بابا سمے تین آر اکیوں کو کیا گرفتار پیسہ دو گنا کرنے کے نام پر کرتے تھے شراب تو فیلال اس بولیٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی لیکن تمام خبروں کے لیے آپ بنی رہیے جنہتہ ٹی وی کے ساتھ نمسکار موسیقی